السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والے آمال میں سے ایک عمل نماز تحجد بھی ہے قیام اللیل بھی ہے تنمزی شریف میں حسن درجے کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل مسلمانوں قیام اللیل کا احتمام کیا کرو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ یہ تم سے پہلے والے جو نیک لوگ تھے ان لوگوں کا طریقہ کھار ہے یعنی ہمیشہ سے اللہ کے مقرب اور نیک بندے جو تھے وہ ہر امت کے اندر قیام اللیل کرنا ان کی عادت رہی ہے ان کا شیوہ رہا ہے پھر آپ نے قیام اللیل کے تین فائدے بیان فرمائے پہلا فائدہ بیان فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ قیام اللیل تمہارے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے جو مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قیام اللیل کا احتمام کرنا چاہیے اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتے ہیں جو نمازِ تحجد کی ادائی کرتا ہے دوسرے نمبر پر فرمایا وَمَقْفَرَةُ الْلَسَّيِّعَاتِ یہ قیام اللیل گناہوں کا کفارہ بننے والا عمل ہے انسان دن میں گناہ کرتا ہے رات کو قیام اللیل کرے تو اللہ رب العزت قیام اللیل کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا ڈالے گا اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَمَنْحَاتُ لِلْإِثْمِ قیام اللیل سے صرف بندے کے پچھلے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ قیام اللیل کے ذریعے سے بندے کو آئندہ گناہ کرنے سے بھی بچا لیتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ایک گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں ایک بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پیچھا نہیں چھوڑا پاتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ میں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتا دیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتا ہے کسی گناہ سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے تو وہ قیام اللیل کا احتمام کرنا شروع کر دے تو اللہ کے توفیق سے وہ بندہ اس گناہ سے اپنا پیچھا چھوڑانے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائے گا تو یہ حدیث مبارکہ جہاں تحجد کی نماز کے اور فائدے بتا رہی ہے وہاں پر ایک فائدہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قیام اللیل سے گناہ ماف ہوتے ہیں تو یہ جو رات کا وقت ہے یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے بندوں کے لئے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات کا تیسرا پہر شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے یَنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَا کُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنِّيَا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے اور آ کر تین اعلان کرتا ہے مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبُ لَهُ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں مَنْ يَسْأَلُونِي فَأَوْتِيَهُ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کا سوال عطا کر دوں جو وہ مجھ سے مانگے میں اس کو وہ عطا کر دوں وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے سورہ زاریات کے اندر کہ اہلِ تقویٰ متقین جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے والے اہلِ تقویٰ اہلِ ایمان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یہ جو جنت میں جانے والے متقی لوگ ہیں ان کا دنیا میں یہ معمول تھا کہ یہ رات کو تھوڑی دیر ہی سویا کرتے تھے رات کا اکثر حصہ یہ قیام اللیل کیا کرتے تھے تحجد پڑھا کرتے تھے اور سہری کے وقت ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ رات کا پچھلا پہر سہری کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر گناہوں کی بخشش مانگنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اٹھ کر جو بندہ قیام کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندے کی مغفرت جو ہے وہ یقینی طور پر ہو جاتی ہے تو ہمیں اس اللہ کی طرف سے دی ہوئی آفر کا پیشکش کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور رات کا کچھ حصہ ہی سہی کچھ حصہ ہی سہی لیکن قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے تھوڑے نفل پڑھ لیں زیادہ وقت نہیں لگا سکتے تھوڑی دیر اٹھ جائیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں ہو کہ اللہ رب العزت تو روزانہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور روزانہ یہ اعلان کرتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کوئی گناہوں کو بخشوانے والا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم سوئے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس پیشکش کو قبول نہ کریں اور ایک حدیث مبارکہ میں تو نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے خوشخبری دی ہے جو قیام اللیل کا احتمام کرتا ہے اور ساتھ ہی اس بندے کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ جو قیام اللیل میں سستی کرتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر اس کے سر کے پچھلے حصے پر تین گرہیں لگاتا ہے اور اس پر منتر پڑھ کر پھوکتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے رات بڑی لمبی ہے سویا رہا ہے سویا رہا ہے ایک مسلمان رات کو اٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے بیدار ہونے کی دعا پڑتا ہے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور تو شیطان کی لگائی ہوئی وہ جو ایک گرے ہوتی ہیں تین ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے پھر کھڑا ہو کر تحجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی جو شیطان نے لگائی تھی وہ کھل جاتی ہے وہ بندہ تحجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے دن میں جب اٹھ کر کام کاج کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسا بندہ سارا دن بڑا چاکو چوبند رہتا ہے بڑا حشاش بششاش اور بڑا ایکٹیو رہتا ہے سارا دن اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی تھا جو سویا رہ گیا شیطان نے اس کے گریں تینوں لگائی ہوئی تھی اور وہ سویا رہا تحجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھا تو فرمایا کہ ایسا شخص جب اٹھتا ہے صبح تو وہ سستی کا مارا ہوا اور خبیص النفس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے کہ اس کا نفس جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا غلبہ اس انسان کے اوپر ہو جاتا ہے کہ جو تحجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب اللزت ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے تو ہمیں ضرور قیام اللیل کا احتمام کرنا چاہیے یہ ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندوں کی عادت رہی ہے موسیقی